جب بھی ہمارا کچھ میٹھا کھانے کا بن کرتا ہے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے سوجی کے حلوے کا جو بہت ہی دانے دار بہت سوفٹ اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بناوا ہوں تو آج ہم آپ کے ساتھ وہی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت آسانی سے بنتی ہے اس ٹپس اور ٹرکس ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ حلوہ بہت ہی زیادہ شاندار بن کر تیار ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کا لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے ایک کٹوری لی ہے باریک والی سوجی تو باریک والی سوجی سے ہم ہلوہ بنائیں گے تو آپ کوئی کٹوری یا کپ یہاں پر سیٹ کر لیں جسے کہ آپ یہاں پر میجرنگ کر سکیں کیونکہ گھی اور چینی ہمیں اسی کٹوری سے لینا ہے تو یہاں پر باریک والی سوجی لی ہے جسے ہم بہت دانے دار ہلوہ بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک پیالی چینی لی ہے جو اس کٹوری سے ہی ناپ لی ہے اور ساتھ ہی ہم نے دوسری پیالی میں سوجی کو پلٹ لیں گے اور اسی کٹوری میں نکالیں گے ہم گھی تو گھی یہاں پر جو ہے ایک دم جمع ہوا نہیں ہونا چاہیے گھی جو ہے پغلا ہوا ہونا چاہیے جسے جمع ہوا آپ گھی لیں گے یہاں پر تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے کٹوری میں تو یہاں پر گھی اگر جمع ہوا ہے تو آپ اسے پغلا لیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے گھی کو اچھے سے میلٹ کر لیا ہے تو یہاں پر کچھ ہم نے ڈرائی فروٹ لیا ہے جس میں ہم نے پانس سے چھے بادام لیا ہے پانس سے چھے کاجو لیا ہے ہاف ٹیبل سپون چیرونجی لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون یہاں پر کشمش لیا ہے اور یہاں پر ہم نے کچھ پستے لیا ہے جن کو باریک کٹ کر لیا ہے ڈرائی فروٹ ہمیں چاہیے آپ پر کم کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہوں تو آپ چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں گھی گرم نے دیا ہے اب یہاں پر ایک سوس پین لیں گے اور اسی کٹوری سے یہاں پر لیں گے ہم پانی یہاں پر ڈالیں گے ہم تین کٹوری پانی تیر نہ پانی ہمیں یہاں پر سودی سے لینا ہے ایک ہکٹوڑی سے یہاں پر ہمیں پانی لینا ہے تین گناہ پانی لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے حلوہ بنانے سے حلوہ کتنا دانے دار اور سوفٹ اور ٹیسٹی بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے جو پانی لیا ہے تو وہ گھی کی ہکٹوڑ سے لیا ہے اور آپ دے سبتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا گھی یہاں پر آیا ہوا ہے پانی کے اوپر تو یہاں پر دس سے بارہ ہم نے لیا ہے سیفرون کے دھاگے یہ ڈال دیا ہیں جسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اب یہاں پر ہمیں اسے گیس پر اُبالنے کے لئے رد دیں گے جب اس میں اُبالا جائے گا تب آپ کو دیکھیں گے گھی کرم ہو چکا ہے تو بہت زیادہ گھی کو تیز نہیں کرنا ہے ڈرائی فروٹ جو ہے ہلکی ہلکی ہی میں زیادہ اچھا سکتے ہیں تو جو ہم نے ڈرائی فروٹ کٹ کر کے رکھے تھے اس میں ڈال دیں گے تو ابھی کشمش کو امروک لیں گے اور یہ کاجو بادام اور چروندی جو ہیے ڈال دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ڈرائی فروٹ فرائے ہونے لگے ہیں اس طریقے سے بہت زیادہ ہمیں نہیں سیگھنا ہے بس اتنا سیگھنا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائے اور ان کا ہلکا کلر چینج ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر ڈرائی فروٹ کلر چینج ہونے لگا ہے تو اب یہاں پر کشمش ڈال دیں گے کشمش کو ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ کشمش جو ہے بہت جلدی پھول جاتی ہے تو اس کے پھولنے تک بھی اس کو یہاں پر فرائے کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر کشمش بھی پھولنے لگے ہیں اور پھول گئے ہیں یہاں پر تو اسے اب ہم ڈرائی فروٹ کو نکال لیں گے اب سوجی کو یہاں پر ہمیں یہاں پر کم گرم گھی میں نہیں ڈالنا ہے تو یہاں پر یہاں پر اچھا سا تیل ہونا چاہیے تو میڈیم فریم کی ایسا کر دیا ہے اور اس طرح سے چھٹکی سے لے کے ہاں پر سوجی ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی اس طرح سے اوپر آرہی ہے تو اس کا مطلب تیل ہماری سوجی کے لئے ادھم پرفیکٹ ہے تو سوجی یہاں پر ہم اس طرح سے ڈال لیں گے اور یہاں پر اس کو چرائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گرم گھی میں ڈالنے ہیں سوجی نے جو ہے گھی کو نہیں ایبزوب کیا ہے دانا ہی اس طرح سے دیکھیں گے کہ جب ہم اس طرح سے گھی میں سوجی کو ڈالتے ہیں تو سوجی جو ہے بہت ہی اچھے سے بھنتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو دانا ہے ان وہ کھلا کھلا ہے تو یہاں پر اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کا کلر چینج ہوئے تک اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہم نے اوپلنے کے لئے پالیں کیلئے رکھا تھا اب یہاں پر اس میں اوپالا چکا ہے ہمارا ہلوہ سے بہت اچھا بنے گا پانی 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 اس طرح پانی خیل پانی پانی کناروں پر گھی پانی پانی ہلوے ایٹم دانے دار بنا ہے حالانکہ ہم نے اسے باریک ملی سوجی میں بنایا ہے تو یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں ہلوے کو بہت زیادہ اچھا بنانے کے لئے تو یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہلوے میں بھی ہم نے چینی نہیں ڈالی ہے تو ہمیں پھیکا کھانا ہے نہیں جی ہم چینی ضرور ڈالیں گے تو چینی ڈالنے کے آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دانے دار ہلوہ بن چکا ہے تو اب چینی چنی اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمیں گا سکا فلا سکنا ہے یہاں پر ہمیں لو فلم پر ہی اس کو چلانا ہے اور چینی کو اچھے سا پکا لینا ہے چینی ہاں پر پکنے لگیں اور ہلوہ یہاں پر اڑا ہونے لگا ہے تو اب اس میں دیں گے آدھا چھوڑے چمک ہری لائچی کا پاورڈر اور اس کو مکس کر دیں گے چینی ڈال کر یہاں پر لو فلم پر ہم ہلوے کو مکس کرتے رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر ہلوہ جو ہی ٹھیک ہونے لگا ہے اگر آپ اس کنسٹنسی میں اس کو کھانا چاہتے ہیں تو گیس کو یہاں پر بند کر دیں کیونکہ کناروں پر سے گھی آنے لگا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا زیادہ گاڑا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو اور پکانے کچھ سیکنڈ کے لیے تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا بڑی داندار ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے تو یہاں پر جب آپ اس طریقے سے ہلوہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے اور اس کا ذائقہ بہت بےمثال ہے تو ڈرائی فروٹ جو ہم نے یہاں پر فرائے کر رکھتے ہیں یہاں پر مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ ہلوہ ایک دم تیار ہے ہلوہ بلکل تیار ہے یہاں پر بند کر دیں گے اور یہاں پر اس کو سارپ کر دیں گے کوئی اس کا گھی ہمیں اس میں نال لے کی ضرورت نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی یہاں پر آنے لگا ہے ہلوہ پورے طریقے سے گھی چھوڑنے لگا ہے تو بہت ہی مجھدار سے ہمارا سوجی کا ہلوہ بن کر تیار ہے جو کہ کچھ ہمنٹوں میں بن جاتا ہے تو جب بھی آپ کا کچھ میٹھا کھانے کا من کریں یا آپ کو کسی کو کچھ کھلانے کا من کریں تو آپ جھڑ سے ہلوہ بنا سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی بہت زبردست ہے کھلا کھلا ایک دمداندار بنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی بھی کافی زیادہ چھوڑ دیا ہے تو یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت آسان طریقے سے ہم نے آپ کو یہ ہلوے کے لیے سی پی دی ہے آپ کو اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اللہ حافظ